السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شریمتین اس مسئلے کے بارے میں کہ آمد رمضان کے متعلق یہ روایت بیان کی جا رہی ہے کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارک بات دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی تو کیا ایسی کوئی روایات موجود ہے اور کیا ایسے میسج کو شیئر اور فورورڈ کر سکتے ہیں جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان المبارک بہت ہی فضائل کا حامل ہے اور اس کی آمد کی خوشخبری دینا فضائل بیان کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ماہ رمضان کی آمد پر خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آ گیا ہے اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے جو اس میں بھلائی سے محروم رہا تحقیق کہ وہ محروم ہو گیا تو اس حدیث کے تحت ابن رجب حنبلیر علی رحمت و ردوان فرماتے ہیں کہ بعد علماء کرام یہ حدیث لوگوں کا ایک دوسرے کو رمضان کی مبارک بات دینے پر دلیل ہے لیکن جہاں تک سوال پوچھا گیا کہ ایسی روایت کے تعلق سے تو ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری نہ علماء سے سنی بلکہ ایسی بات عموماً یہ منگھڑت ہوا کرتی ہے اور یاد رہے منگھڑت بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قصداً منصوب کرنا یہ حرام ہے حدیث پاک میں اس پر سخت وعید رشاد فرمائی گئی ہے چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے نیز بغیر تحقیق کے تصدیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے فیلانا بھی نہیں چاہیے کہ حدیث پاک میں ایسے شخص کو جھوٹا کہا گیا ہے جو سنی سنائی بات کو لوگوں تک فیلا دے چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ انسان کے جھوٹے ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات وہ بیان کر دے تو لہذا ایسی روایات پر مشتامل میسج اور پوسٹ کو شیئر کرنے سے بچنا بہت ضروری ہے اور ایسی کوئی روایات نظر سے نہیں گزری کہ رمضان شریف کی مبارک بات دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے ہاں مبارک بات دینے سے تذکرہ کرنے سے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ایسے میسج کو اور ایسی باتوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے فیلانا نہیں چاہیے اور جس نے جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اللہ کریم ہمیں ایسی باتوں سے غیلہ غیوت سے مولا محفوظ رکھے اور اللہ کریم پروردگار عالم رمضان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو نوا دے اور اللہ کریم ایمان کی موت عطا فرمائے آمین بجائے قصد المرسلین السلام علیکہ یا رسول اللہ موسیقی